بولٹن میں خوش آمدید کہتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں پنجاب کے دیگر حصوں کی طرح لاہور میں بھی سب سویرے شدید دھن کر آج ہے شہر کی اہم شہراہوں پر حد نگاہ چند میٹر تک رہ گئی ہے شدید دھن کے باعث ہر چیز دھنلا گئی ہے ٹرافک کی روانی میں بھی شدید مشکلات کا سامنا موٹروے بند شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے کی ہدایت مزید تفصیلات جانتے ہیں انس زفر سے جی انس کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں جی آج سب سویرے لاہور شہر شدید دھن کی لپیٹ میں آگیا ہے شہر میں سب سویرے منظر دھندانے لگے ہیں اور شہر میں حد نگاہ بھی انتہائی کم ہو کے چند میٹرز ہی رہ گئی ہے جبکہ شہر کے داخلی اور خارجی راستے بھی جو ہیں وہاں پر بھی ٹرافک کا دباہ زیادہ بڑھ چکا ہے کیونکہ موٹروے بند ہیں اسٹرن بائی پاس کو بند کیا گیا اس کے علاوہ جو بابو سابو کا علاقہ ہے وہاں سے موٹروے کو بند کیا گیا اور لاہور کا جو رنگ روڈ ہے اس کو بھی دھن کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے جبکہ ٹرافک پولیس کا اس موقع پر موقع ہے ٹرافک پولیس کی جانب سے ہدایت زاری کی گیا کہ شہری غیز دوری سفر سے اجتناب کریں اور سفر کریں تو وہ فوگ لائٹس کا استعمال ضرور کریں اور اس وقت اگر سموک کے حوالے سے بات کریں تو لاہور شہر میں دھن تو بڑھ چکی ہے مگر سموک بھی جوں کی طور پر قرار ہے اس وقت لاہور شہر کا ائر کوالٹی انڈیکس 193 ریکارڈ کیا گیا ہے اور شہر کے مختلف علاقوں میں چار سو سے زائد فضائی الودکی کی اشترار ریکارڈ کی گیا ہے سب سے زیادہ الودہ علاقہ گارڈن ٹاؤن کا علاقہ جہاں پر چار سو سولہ ریکارڈ کی گئی ہے اور تین سو انتر مال روڈ کے اطراف میں ائر کوالٹی انڈیکس کی شہر ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ تین سو چھاسٹ چھملا پہارڈی کے اطراف میں ریکارڈ کی گئی ہے بہت شکریہ انزفر اور پنجاب کی میدانی علاقے شدید دھن کی لپیٹ میں ہیں کئی مقامات پر حد نگاہ نہ ہونے کے برابر شدید دھن کے باعث موٹروے اس ٹرافک کے لیے بند کر دیے گئے موٹروے ایم ٹو کوٹ مومن سے پنڈی بھٹیاں موٹروے ایم ٹری فیزپور سے درخانہ موٹروے ایم فور فیصل آباد سے عبدالحکیم جبکہ موٹروے ایم فائیو شیر شاہ سے ظاہر پیر تک بند کر دی گئی آپ کو آ کر رہے ہیں کہ رابطہ سڑکوں پر بھی شدید دھن کے باعث ٹرافک کی روانی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ملتان میں راجپوت نگر اور کسوال میں بھی دھن کے ڈیرے ہیں